سلطان فرید عیسیٰ تو مشرانو کشرانو اسلام علیکم اللہ رب العزت اللہ رب العزت کا قول فیصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا بالرسول الا بالنسان قومی لیبینا لہم صدق اللہ العظیم ترجمہ ہم نے اپنا پیغام دین کیلئے جب کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے مادری زبان کی اہمیت باور کرانے کے لئے سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کسی نبی کی زبان اردو ہوتی اور ان پر کتاب انگریزی میں اتاری جاتی تو قوم کا یہی حال ہوتا جو آج کل ہمارے سکولوں اور کالجوں میں ہمارے طالب علموں کا ہو رہا ہے سب سے ذرہ بچے انگریزی مضمویں فیل ہوتے ہیں یا اگر کالجوں کے فارغ تحصیل طلبہ اپنے حداف تک نہیں پہنچ پاتے تو اسم یہ انگریزی کی وجہ سے بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں ہمارے بابا غزل امیر حمزہ شنواری مرہوم فرماتے ہیں خپل جبے خپل تہزیب و تچشاکا خپل جبے خپل تہزیب و تچشاکا ملگر تیادہ حکام جندن نکا اول خپل جبہ پست نور جبے بے بنیادہ امارت خسمن نکا ترجمہ جو لوگ اپنی زبان اور تہزیب کو پس پشٹ ڈال دیتے ہیں ان کی معاشرتی زندگی کا سورج بہت جل غروب ہو جاتا ہے پہلے اپنی زبان میں کمال حاصل کرنا پھر ہنر کے طور پر دوسری زبانیں سیکھنی چاہیے کیونکہ جس امارت کی بنیاد کمزور ہوگی وہ زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکی میرے پشتون با یہ نہ سمجھیں کہ بابا غزل امیر حمزہ شنواری نے یہ دو اشار صرف ان کیلئے کہیں اس میں زندگی کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے وہ ہر بولی اور زبان بولنے والوں کیلئے ہے نہ صرف پشتون کیلئے بلکہ سندھی پنجابی گجری ہن کو زبان بولنے والوں کیلئے بھی ہے دوستو ہن کو پشتوں کی پڑوسن ہے ہمارے صوبی کی دوسری بڑی زبان بھی یہ صوبی کی کونے کونے میں بولی جاتی ہے چند ازلا کے علاوہ ہن کو بولنے والے کم تعداد میں صحیح ہر ظلم میں کہیں نہیں کہیں موجود ہیں جہاں پشتو وہاں ہن کو جہاں ہن کو وہاں پشتو مثال کے طور پر ہمارے ظلم سوابی میں ابا حسین کی دائیں بائیں دونوں جانب ازل سے بولی جانے والی دوسری بڑی زبان ہن کو ہی ہے بائیں طرف زلالہ تک کا علاقہ چچ یعنی تحصیل حضر و واقع ہے بہاو کی دائیں طرف زلالہ صحابی کی دو تحصیلیں ٹوپی اور لاہور ہیں جن میں دریا کے کنارے تقریباً تمام چھوٹی بڑی دہات میں ہن کو بولنے والے موجود ہیں تحصیل لاہور میں ہنڈ، تانو، کیا قبل، تانو ڈیرئی، بازار، الڈیر، توڑیر اور جبر کے علاوہ جہانگیرہ میں دریائے قابل کا سابقہ ملاہوں کا محلہ نمارگان و محلہ تحصیل ٹوپی میں شہر ٹوپی کی نزدیک واقع دہات، گلہ اور ہملٹ، ہن کوان کی بستیاں ہیں ٹوپی میں تربیلہ ڈیم کے متاثرین، گاؤں، پہہور کے سابقہ باسی آباد ہیں، ان کی زبان بھی ہن کو ہے علاوہ زین سلسوابی کے مرکز میں واقع اے گاؤں جنگیڈیر ایسا بھی ہے جس کے تمام باسی ہن کوان ہیں وہ میاغان اور آوان قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ گندار ہن کو بورٹ کی ذمہ دار ایک وقت بیچ کر ان تمام دحاظ سے معلومات حاصل کروائیں شوراں کو تلاش کروائیں کیونکہ شہر کہنی کے لئے لکت پلت کی کم ہی ضرورت ہوتی ہے ہمارے گاؤں ضرور بھی کہ ایک چاربیتہ گوف شاعر فضل احمد اخون جب کسی غزل یا چاربیتہ کو ذہن میں ترتیب دیتے تو کسی کاتب کو بلاتے اور اپنی نظم اس سے لکھواتے گندار ہن کو بورٹ کے ذمہ دار ایک اور کامی بھی کروائیں کہ ان دحاظ میں ہن کو قائدوں اور دوسری چھوٹی ہن کو کتابوں کی تقسیم سے ہن کو بولنے والوں میں ہن کو لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا کریں اور آخر میں میں کسخانی اور آس پاس کے قدیم شہر پشور کے گلی کوچوں کو سلام پیش کرتا ہوں جہاں کہ تہذیب نے احمد الرسائی رضا حمدانی فارع بخاری اور ڈاکٹر زہور احمد آوان جیسے ہستیوں کو جنم دیا ہے سلطان سے ہیں لاکھوں تحسین کہنے والے سلطان سے ہیں لاکھوں تحسین کہنے والے تہذیب آفری ہیں ان کو زبا ہماری